صبح کے بھائی چار بجرے ہیں اور آج ہے اٹھائیس جولائی کا دن سنڈے کا دن ہے جیسا کہ میں نے ایک چھوٹی سی ریل بنا کے ایک تھوڑی بہتر انٹیمیشن دی تھی کہ ہم جائیں گے آج بھائی کسوتا مہدیب بیتر لیاترہ کرنے کے لیے تو رادہ جو نہ آنے بغیرہ چلی گی اور میں اس کے بعد نہ ہوں گا اور پھر چلتے ہیں جلدی سے بات کرتے ہیں آج کے سفر کی ہر ہر مہدیب کا نام لے کے کومنٹ میں آپ بھی ہر ہر مہدیب لکھنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو جازہ جازہ شیئر جورو کریں باکی ایسا کچھ نہیں ہے مطلب آج کے ٹائم میں شاید یہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں کی پیدل جانا ہے یہ ہو مطلب میں اگر اپنا بچپن بچپن کیا مطلب میں نے جب تک ٹویلتھ بغیرہ کر رہی تھی جس ٹائم سکوٹر بائیکیں کچھ نہیں ہوتی تھی تو ہم شیبراتری کے دن جو تھا وہ ایسے ہی سوہ سوہ جلدی جلدی نکل جاتے تھے اور وہیں پہ دس ہوتا مہدیب میں جا کے نہ آتے تھے باکی اس کے بارے میں راستے میں چلتے جلدے ڈسکس کریں گے ابھی جلدی سے ہو جاتے ہیں کہ آج اپنے اور سمان کی دیاری کرتے کرتے بھائی سوہ کے چار بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی اور یہ یاترہ کی شروعات گھر سے سفر جو بھائی دس پندر منٹ کا ہو چکا ہے انند میں یہ سفر چل رہا ہے بھاکی رہا سے جانتے ہیں ایکسپریئنس بڑے دنوں کے بعد بھاک ہو رہی کیسا ایکسپریئنس مہنم جی آپ کا اور دکت پریشانی کچھ نہیں ہے کبھی کبھی سکرے راستے آتے ہیں تو اس پڑی ہوئی ہے تو اس میں کبھڑے کو ایرہ بھی ہی جا رہے ہیں تو بھائی ابھی ہم ایک ایسی جگہ بہن جانے چلتے جلتے یہ پیپل کا پیڑا آپ دیکھ رہے ہیں کافی پرانا ہے اور یہاں پہ نا جب ہم میلوں کے ٹائم میں ایسے پیدل آیا کرتے ہیں تو پیاؤ لگا ہوتا تھا مطلب میٹھے جل کی بیوست تھا کونسی جگہ ہے گیس کر کے کومنٹ جرور کرنا سو بھائی چالیس میٹر کا سفر تیہ کرنے کے باہد جو ہے گسوتا مہا دیب مطلب گسوتا گاؤں جو ہے وہ ایک کلومیٹر ہے اور آدھر کلومیٹر جو اس کے آگے مہا دیب کا مندیر پڑتا ہے تو حالت جو ہے بھائی کچھ ہوور ایکسپوز دو رہا ہے مندیر میں بتاتے ہیں آپ کو پسین نہ پسین نہ وہ رکھا چڑھائیں گے چڑھنے ہی پڑھ رہی ہیں ساتھ میں ہم گھر سے کچھ جاتا نہیں صرف جل کا ڈبا لائیں جو بھولنات کو چڑھانا ہے فائلی ایک گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جو ہے پہنچ چکے ہیں گسوتا ایشو اور مہا دیب کے دروار میں یہیں سے شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ سمجھو مندیر اور ابھی تک جو ہے وہ سن رائز نہیں ہوا ہے آسمان پورا بادلوں سے بڑا ہوا ہے راستے میں کوئی جاتا دکھانے کی لائق تھا نہیں کیوں گندی رہے تھا جاتے ٹائم بھی پیدل ہی گائیں گے تو آپ کو راستے کے کچھ دریشے دکھائیں گے اس طرف جو اگسوتا مہا دیب کا جو میلہ لگتا ہے نا ساری سوپ سے غیرہ اس طرف ہی لگی ہوتی ہیں آج کل یہاں پہ صرف ایک میٹھائی کی شاپ لگی ہوئی ہے ساون کے مہینے میں ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہمیں کچھ بات دیں انتر سنائے دیرے سے مطلب اندر جو وہ آرتی چلی ہوئی ہے تو بنتے ہیں بھاگی دار آج کی آرتی کا تو بھی جو دوستو میں نے آپ کو مندر کے گرف گریب کے کچھ بیتول آپ کو دکھائے تھے مندر کے گرف گریب اس طرف ہے اور مندر کے پرانگر میں دوستو یہاں پہ جو اشی پران کی قطعہ بات چن کیا جا رہا ہے تو یہ ابھی دو دن اور چلے گی اگر آپ پاس پاس سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جور اس قطعہ کو سننے کے لیے پہنچیں اور ابھی پرشاد اگرہ گرہن کرتے ہیں پھر چلتے ہیں دوبارہ گھر کی اور پیدل گسوتا مہادے مندر کے پرانگر میں ایک پیگڑ لگا ہے بھائیے دیکھو یہ ہے ردراکش کا پیگڑ اور اس میں کافی زیادہ جو آپ فروٹ بول سکتے ہو یا ردراکشی وہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی سمیہ ہے بھائی گھر باپسی کا اور صبح کے چھے بج رہے ہیں نا تو مندر کی آج مطلب ہم نے یہ سوچا تھا کہ مندر کے آرتی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے چھے بج رہے شروع لیکن بھائی مندر کے آرتی جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے آئی تینک ساڑھے پانچ یا سوہ پانچ کے قریب قریب دب تک ہم پہنچے آلماس جو آرتی ہو چکی تھی لیکن ابھی گھر جانے کا سفر آپ کو سوڑا بہت دکھاتے ہیں تھوڑی بہت روشنی جو آنا شروع ہو چکی ہے تو بھائی ہم نے ایک شارٹ کر لیا اور اس راستے میں پہنچ گئی ہے یہ آیا ہے گسوٹا گاؤں کے بیچ ویچ میں سے اور یہاں پہ کچھ لوگ جو سے نا وہ ہمیں بڑے آسے دیکھ رہے تھے گوھر سے نا کہ یہاں چلو وہ ہی آتا گاؤں میں نا سب کی جان پر جان ہوتی ہے ان کو الگ سے لگ رہے تھے رادہ کو مجا کر رہا ہی رادہ بобще すف!' بچپن میں دوستو کئی باریں تھیں ہمیں گاؤں میں نا لڑی گانے ہایا کرتے تھے تو یہ جو ر começam ، یہ پوڑییاں دیکھھ رہی ہیں ان کے ساتھ میں سے یہاں سے اب تو راستے بند ہو چکے ہیں وہ تو یہاں سے ایک راستہ جاتا تھا نیچے نیچے اور پھر وہ جاتا جاتا تھا نیچے گھراد کے پاس اور سیدھا جا کے دروگ میں نکل جاتے تھے لیکن اب وہ راستے ختم ہے نہیں ہے بلکل ٹوٹل ہی ختم کیوں ہی بانے گا ختم ہے بلکل راستہ دا اے بٹ ملو ساتھ سفائی نہیں رکھو بلو بھائی ٹوٹل بند کوئی راستہ جاتا ہی نہیں ہوگا بھائی سائر سے تو اب سڑک سڑک سے جائیں گے ہم سو ابھی جو دوستو ہم پہنچیں گلے اللہ کے پاس اور یہاں پہ یہ ہے گلے اللہ سکول اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا بورٹ دکھ رہا ہے شپ دھام کا تو اس طرح بن رہا ہے گلے لگا شپ دھام اور یہ گلے لگا پول ہم تھوڑا شورٹ کٹ لے کے آگے سڑک سے سڑک تک اس لئے میں تو شپ دھام بھی دکھاتے آپ کو ویسے میں نے دو دن میں پہلے وہاں کا ایک بلوگ بنایا ہویا ہے بھائی یہ پول نہ کافی ہائٹ کے اوپر ہے تھوڑا بہت دکھاتے ہیں آپ کو نیچے شاید پہ نہیں کونسی گسوتی خڑ ہے یہ کونسی خڑ ہے کھڑوں میں تو آج کل زیادہ پانی ہے نہیں یہ دیکھو سامنے کی طرف ہے گلے لگاؤں ہمارے ایک میت رہتے ہیں ہاں پہ امیت میتو بھائی پتہ نہیں کونسا گھر ہے بھائی کا یہ بڑا یہ بتا رہی ہے میڈم جی کہ یہ ہے امیت کا بھائی امیت کا گھر باقی چلتے ہیں بھائی بھائی بھڑنا شروع ہوگی ہے پہلے تھوڑی ہلکی فلکی تھی لیکن بڑھ رہی ہے بھائی بڑھ رہی ہے دیرے دیرے اور ایک تب پسینہ پڑھ رہا ہے اوپر سے بارش پڑھ رہی ہے تو بیمار ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اس طرف سے ہم آئے ہیں کتنے ہی دون چھاگی ہے دیکھو ادھر تو بھائی بارش لگی ہوئی ہے چھاتا ہے ہی ہمارے پاس نہ تو پی اے صاحب نے چھاتا کھول ہے لیکن پی اے صاحب اچھے سے پکڑ نہیں پا رہے پی اے کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہے تو جیسے چھاتا نہیں تھیا رہا وہ آنکھوں میں جا لگ رہا ہے پی اے بزلنا پڑے گا میں میرے کو لگ رہا ہے میں تو لمبی لمبی چھیل سپنا نہیں پڑے گی پی اے کو تو فیل حال دوستو ہم گالیاں گاؤں کے آس پاس پہنچے ہیں تو یہاں سے جو ہے سب سے شورٹ شورٹ گھر جو لیا جاتا ہے تو یہ دیکھو یہ آلا یہ چلا گیا روڈ سٹال کے لئے ہم ہی روڑی آرس سائیڈ سے ہم آئے تھے سامنے کے گھر ہیں بڑا پرانا راستہ ہے بھائی اب تو پکڑے ہو گئے میں بھی آئی تنک جا دا نہیں ہوگا تو پندرہ سال کے بعد آیا ہونا اس ٹائم تو چھوٹی پکڑنی آ جاتی تھی اور اسی راستے پہ جو آ جا کے ہم نکلیں گے سمرالہ میں آستے میں ایک گھر ملا دوستو دیکھو یہ کچھے گھر ہیں مدلہ سلیٹوں والے تو اس گھر میں دیکھو سوئی کہ میں چلہ جل رہا ہوں نا تو وہاں سے دھویا نکل رہا ہے دیکھو کیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے مدلہ فاغ کی طرح اٹھ رہا ہے اوپر تو کتنے پیار یہ گھر ہوا گرتے تھے آج کل آپ کو ہر جگہ جو ہے دوسرے سلاب لینٹر والے گھر دیکھنے کو ملیں گے ایسے ایسے گھر تو بڑے ریئر دیکھنے کو ملیں گے اور یہ گھر جو ہے بڑے پکے پتھروں سے بنا ہوا ہے ستیر کا سفر کرنے کے بعد ہم اس طول کے پاس پہنچ چکے ہیں بھ سوٹی کھٹ ہے سامنے کی طرف پڑتا ہے سمرالہ گاؤں تو یہ پول جو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے مطلب پیدا ہونے کے پہلے کا ہو جو لوکل بھائی کومنٹ دیکھ رہا ہوگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا یہ دیکھو بھائی پول پول ہی ہے گول سکتے آپ لیکن کاسی صحیح ہو گیا بھائی اس پول کا اگر یہ پول نہ ہو تو مطلب مان کے چلو کی ایک ڈیڑھ کلومیٹر میں گھوم کیا آنا پڑتا جو میں ابھی پول بتایا ہے آپ کو یہ دیکھو اس پول کے ساتھ یہ گھ دیکھو سیڑھی ہیں بانس کی سیڑھی ہیں لگائی ہیں انہیں چین کی کیا رہی ہیں بغیرہ یہ سامنے جلو آپ لیکن اترنے کے لیے یہ بڑے یونیک چیز ہے بھائی دیکھو پول سے ہارڈلی کو سو میٹر کے بعد یہ جگہ آتی ہے بھائی اور یہ جگہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کی ایک شیوالیا ہے کافی پیارا سا سوپا کے ٹائم یہاں پہ کچھ انکل پوجا کر رہے تھے لیکن اس ٹائمن دے رہا تھا تو زیادہ میں ویڈیو بنائی نہیں اور اس طرف ہے سمرارہ گاؤں کا پانی کا ستروت بھائی دیکھو کتنا ہی نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس بابڑی کی سب سے بڑی خاصی تھی لگی نا بھائی دیکھو ساف سفائی تو اہی ہے لیکن اس کے اوپر چھت نہیں ہے کچھ بھی لیکن پھر بھی بہت ساف سفائی ہے بھائی تو یہاں کے لوکل لوگوں کا بہت بہت دھنے بات جو اتنا س جرگوں کے جلس تروتوں کو کسوتا مہ دیو کے آتے آتے بھائی یہاں پہ شیبالے جو ملا وہاں پہ بھی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے رادہ میڈم کے دوارہ